دوستوں شاگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے ایجوکیشن چینل ہے جیوٹیوب بردیو میں راجستان کے دھارمیک اور درسنی اسطلعوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ اور یہ چھٹھا بھاگ ہے اس سے پہلے ہم لوگ پانچ بھاگ کر چکے ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو جائیے ڈسکرپسن میں آپ کو ان کے لنک مل جائیں گے وہاں سے آپ دیکھئے اور جنرل لولیج کے اور بھی کئی سارے کسٹنز جو ہیں ان کے اوپر میں نے ایم سی کیو بیانے کی ملٹیپل چوئیس کسٹنز بنا رکھے ہیں تو وہ ایکلپی پرشن اتر تو وہ بھی آپ جائیے دیکھ لیجئے کافی ایمپورٹنٹ کسٹن ان سب میں کیونکہ دوستوں چاہے کوئی بھی اگزام آپ دیجئے اس میں جی کے کے کسٹنز تو آئی جاتے ہیں کئیوں کے سیلیبس میں ہوتے ہیں کئیوں کے نہیں بھی ہوتے ہیں پھر بھی جی کے ہے جنرل لولیج ہے وہ کئی سے بھی آ سکتے ہیں تو یہ راجستان کے جنرل لولیج کا ایک پارٹ ہے راجستان کے دھارمی اور درشنی استل اس میں جو ہے آپ کے بہت سارے کوئیسٹنز اگزامز میں آتے ہیں تو آپ پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے جی کے اوپر مارے ویڈیو جو ہیں آ چکے ہیں چینل میں تو آپ جائیے جی کے کی پلیلیشٹ جاہیے چینل میں اور جی کے کی پلیلیشٹ آپ کو ملے گی جنرل لولیج تو اس میں آپ جائیے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے سامانے گیان کے آگے بڑھتے ہیں دوستوں سب سے پہلا پرشنہ شیطر بھل کی درشتی سے راجستان کا سب سے بڑا درگ کون سا ہے رن تھمبور درگ چتاڑ گڑ درگ کمبل گڑ درگ یہاں پھر جیگڑ درگ تو راستان کا سب سے بڑا درگ شیطر بھل کے حساب سے تو وہ ہے چتاڑ گڑ درگ چتاڑ گڑ درگ کا سمپون بیا 16 کلومیٹر کا ہے جس میں کلے کی لمبائی 8 کلومیٹر اور چوڑائی جو ہے وہ دو کلومیٹر ہے اس درگ کی اونچہی لگ بک ساڑھے اٹھارہ سو فیٹ ہے چتاڑ گڑ درگ 616 میٹر اونچے میسہ پتھار پہ بنا ہوا ہے تو یہ دوستوں کافی امپورٹینٹ ہے یہ کوششن کافی بار آتا ہے کہ چتاڑ گڑ کا درگ کس پتھار پہ بنا ہوا ہے تو وہ میسہ کے پتھار پہ بنا ہوا ہے اور حالانکہ اونچہی لمبائی چوڑائی تو نہیں پوچھتے چتاڑ گڑ درگ میسہ پتھار پہ بنا ہوا ہے چتاڑ گڑ درگ کی آکرتی جو ہے وہ ویل مچھلی کے سمان ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں راجستان کا ایک ماتر درگ جس میں کھیتی کی جاتی ہے وہ کونسا ہے کمبل گڑ درگ جے گڑ درگ سونار گڑ درگ یہاں پھر چتاڑ گڑ درگ تو کونسا درگ جس میں کھیتی ہوتی ہے تو وہ ہے چتاڑ گڑ کا درگ چتاڑ گڑ کے درگ کا آدھونک نرماتہ کسے کہا جاتا ہے مہارنا موکل مہارنا کمبہ مہارنا اودے سنگ یا پھر مہارنا سانگا تو چتاڑ گڑ کے قلعے کا آدھونک نرماتہ جو ہے وہ مہارنا کمبہ کو کہا جاتا ہے کمار پال پربند کے انسار اس درگ کا نرمان چترہ گند موری دورہ کروایا گیا تھا تو مہارنا کمبہ کو آدھونک نرماتہ کہتے ہیں دوستوں اگلا پرشن ہے راجستان کا سب سے بڑا لیونگ فورٹ کونسا ہے رن تھمبور دورگ چتاڑ گڑ دورگ میران گڑ دورگ یا پھر سونار گڑ تو سب سے بڑا جو قلعہ جہاں پہ لوگ اندر رہتے ہیں قلعے میں وہ ہے چتاڑ گڑ دورگ تو دوستوں سیتربل کے حساب سے بھی چتاڑ گڑ نمبر ون ہے اور اندر لوگوں کا جو رہنا ہے رین سین ہے اس کے حساب سے بھی نمبر ون ہے تو دوستوں اس میں ایک اور نام آتا ہے جیسل میر کی سونار گڑ کلے کا تو وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جہاں لوگ اندر رہتے ہیں تو یہ دو قلعے ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کا اندر رہواز ہے آج کے سمعے میں کیونکہ چتاڑ گڑ کا تو مجھے اتیاس نہیں پتا پر جیسل میر کا مجھے پتا ہے کیونکہ وہاں کے بھاٹی ساز کو نہیں فیصلہ لیا تھا کہ اس سمعے لٹے رہ بہت ہوتے تھے تو ان لٹے رہوں سے بچانے کے لیے اپنی پبلک کو انہوں نے جنتہ کو قلعے میں آ کر رہنے کے نمتی پر دان کر دی کہ اگر وہ قلعے میں آ کر نہیں رہتے تو باہر انہیں روٹ لیا جاتا اسی لئے اس روٹ سے بچانے کے لیے ان کو قلعے میں رہنے کی پرمیشن دی تھی ماں کے جو یدوانسی جو بھاٹی ساز سکتے انہوں نے اور ایسا ہی کچھ چتاڑ گڑ کی بھی کہانے ہوگی اسی لئے قلعے میں لوگ رہتے ہیں تو سب سے زیادہ قلعے میں رہنے والی جن سنکھیا جو ہے وہ چتاڑ گڑ کی دوسرے نمبر پہ جیسل میر کے سونار گڑ کی آگے بڑھتے ہیں کس درگ کا واسطویک نام رنتہ پور ہے کمبل گڑ درگ چتاڑ گڑ درگ رن تھمبور درگ تو رنتہ پور جس کا نام ہے وہ ہے دوستو رن تھمبور کا قلعہ رنتہ پور کا تات پر ہے کیا ہے رن کی گھاٹی میں ستتنگر اب دیکھو اس کا آپ کو سندھی ویچیت کر کے بتاتے ہیں رن وہ پہاڑ یہ جس کے کچھ نیچے تھمب ہے تو رن تھمب اور پور مطلب جگہ جو ہوتی اس کو پور بولتے ہیں آپ کو بتا ہے جیسے جود پور جیب پور آپ سمجھ جائیے اگلا پرشنہ رن تھمبور درگ میں علاؤدین کھل جی دوارہ رانہ ہمیر پر ہوئے آکمن کا برتانت کس گرنت سے ملتا ہے ہمیر مردن ہمیر رائن ہمیر ایٹ یہاں پھر ان سبھی میں تو علاؤدین کھل جی دوارہ رانہ ہمیر پر جو حملہ ہوا تھا اس کا برتانت ہمیں ہمیر آئین میں ملتا ہے اگلا پرشنہ بہت دور سواہد دوارہ آکرمن کے سمیں ہمائیوں کو راکھی بھیج کر ساہیتہ مانگنے والی رانی کرمہ وطی کا سممن کس کے لئے سے ہے کمبل گڑ رن تھمبور چتوڑ گڑ مہران گڑ تو ان کا سممن جو ہے دوستوں رانہ رتن سین کی پتنی رانی پدمینی کا سممن کس کے لئے سے ہے تو جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرمہ وطی کا سممن رانہ تھمبور کے لئے سے ہے تو رانی پدمینی کا سممن جو ہے وہ چتوڑ گڑ سے ہے تو دوستوں یہ دو بہت ہی فیموس ہی ہوں تو بہت ساری اور اسٹریاں جو فیموس ہوئی ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ رانی کرمہ وطی اور رانی پدمہ وطی جو آپ کی جو پدمہ وطی کہہ دیجئے آپ پدمینی کہہ دیجئے یہ کی بات ہے اور تو رانی پدمینی کا جو سممن ہے وہ ہے چتوڑ گڑ سے اور رانی کرمہ وطی کا سممن ہے رانہ تھمبور سے دوستوں یاد رکھی گا اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا آگے بڑھتے ہیں رانہ تھمبور کے درگ کا اندرمان کب ہوا دسویں ستابدی آٹھویں ستابدی ساتویں ستابدی یا پھر آٹھویں ستابدی تو رانہ تھمبور کے کلے کا اندرمان ہوا دوستوں آٹھویں ستابدی میں رانہ تھمبور کو سربادی گورو جو ہے یہاں کے پراکرمی شاہ سکر ہمیر دیو چوہان سے پرابط ہوا 32 خمبوں کی شتری اسی درگ کا ایسا ہے مارنا سانگا کو خانوا کے ادھو میں گھائل ہونے کے پچھات یہی لائے گیا تھا تو اسی لئے یاد گا کس کلے کا ہے رانہ تھمبور درگ چتوڑ درگ آمیر کا درگ چوموں کا تو وہ رانہ تھمبور کا درگ ہے جہاں کا جو وہ پرویس دوار ہے وہ نو لکھا دروازہ کہلاتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا نو لکھا دروازہ کس کلے میں ہیں تو وہ ہے رانہ تھمبور کے کلے میں آگے بڑھتے ہیں نو لکھا دروازہ جیسے پرویس کر آگے چلنے پر ترکونی دروازہ جو کا سمو آتا ہے جسے چوانون سی ساسکوں کے سمیں تورن دوار مسلم ساسکوں کے سمیں اندھیری دروازہ اور جیپور ساسکوں کے سمیں ترپولیا دروازہ کہا جاتا تھا اگلا پرشن یہ نہ تو ہاتھوں سے بنا تھا اور نہ پانی اور مٹی سے کلپنا کی چیڑیا اس کے اوپر ہو کر نہیں نکل سکتی تھی سنسار میں ایسا درگ اور کوئی نہیں رانہ تھمبور درگ ایتو یہ قطن کس نے کہا ابول فضل بدائیونی امیر خسنو چند بردائی تو رانہ تھمبور ایتو یہ قطن جو کہا وہ ابول فضل نے کہا تھا رانہ تھمبور کے درگ کو چتوڑ کے درگ کا چھوٹا بھائی بھی کہا جاتا ہے اگلا پرشن اکبر دوارہ پندرہ سو سسٹھٹ ایسوی میں کس درگ پر آکرمن کر کے ویشو کا سب سے بڑا قطلے عام کیا گیا اگلا پرشن کس قلعے کی بھیتر ویجے اسطم بستید ہے رانہ تھمبور چتوڑگر جیگر کمبلگر تو ویجے اسطم کہا ہے دوستوں ویجے اسطم چتوڑگر درگ میں ہے ویجے اسطم نو منجلہ عمارت ہے چتوڑگر درگ میں ویجے اسطم کے اتریکت جین کیرتی اسطم بھی ہے دوستوں تو ویجے اسطم اور جین کیرتی اسطم دونوں چتوڑگر کے قلعے میں اور ویجے اسطم کی ہائٹ کتنی ہے نو منجلہ اگلا پرشن چتوڑگر درگ کی تلٹی میں کس نے بھاماسہ بھارتی بھون کا نرمان کر آیا تتہا ہری بدر سوری اسمارک مندر کے اسطحابنا کر آئی تو وہ کون تھے دیوی لال سامر کبھی محیس راجی بھٹ اور مونی جن ویجے تو وہ تھے مونی جن ویجے اگلا پرشن ویجے درگ داس کی سوامی بھکتی کا شاکشی کون سا قلعہ مانا جاتا ہے جے گڑ رن تھمبور میران گڑ سونار گڑ تو اپنے پچی می راستان میں آ جائیں میران گڑ کا قلعہ جو تورگ کا قلعہ جو ہے ان کے جو ہے سوامی بھکتی کا جو ہے احساس دلاتا ہے سوامی بھکتی کا ایک طریقے سے گواہ شاکشی ہے اگلا پرشن کس درگ کا اپنام گڑ چنتا منی ہے چتوڑ گڑ سونار گڑ میران گڑ کمبل گڑ تو چنتا منی جو ہے وہ میران گڑ درگ کا اپنام ہے اس درگ کو ویہنگ کوٹ اتوہ کاغ مکی درگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چڑیا ٹوک پاڑی پر اس درگ اندرمان راو جوتہ نے ردی بھائی کے آتھو سے وکرم سمت 1515 اتوہ اگر ہم آج کے حساب سے جو اسوی کے حساب سے یعنی کیوں کہ انگلیش جو سن ہوتے ہیں اس کے حساب سے بات کریں تو 1469 میں بنوایا تھا اگلا پرسن میران گڑ درگ کو ویشو کا آٹھو آس چریک اس نے کہا ہے امیر خوشترو جیم سٹورڈ جیکلین کینیڈی یا پھر روڈی آرڈ کیپلنگ تو جیکلین کینیڈی نے جو ہے ان کو آٹھوہ میران گڑ کو آٹھو آجوبہ کہا ہے روڈی آرڈ کیپلنگ نے کیا کہا ہے میران گڑ کے بارے میں دیکھئے اس کا اندرمان فرستوں پریوں اور دیوتوں نے کروایا تو یہ کہا ہے روڈی آرڈ کیپلنگ نے اگلا پرشن گبارہ نسرت ناغ پلی گزک آدھی کیا ہیں دوستو ماروارڈ میں پرشلیت راجہ سو بسولی کے کروں کے نام میوارڈ دوارہ لیے جانے راجہ سو بسولی کروں کے نام جہد پردر کی ہویلیوں کے نام ہیں یہاں پھر میران گڑ کی توفوں کے نام ہیں تو یہ گبارہ نسرت ناغ پلی گزک یہ سبھی میران گڑ کی توفوں کے نام ہیں ماراج عبی سنگ دوارہ نرمیت فول محل اسی قلعے میں استدھ ہیں جلا پورتی کے سروت کے روپ جوتپور جیسل میر عدیپور بھرتپور تو آپ ان سب کتنوں سے سمجھ گیا ہوں گے تو وہ جیسل میر کا سونار گڑ کیونکہ وہاں پہ ریت اتنی زیادہ تھی اس سمیں کہ وہاں پر جانے کے لئے آپ کو پتھر کے پیت چاہیے نہیں تو پیت جل جائیں گے لوئے کا شریر چاہیے کیونکہ گرمی نرمان مہاراول اکھے سنگھ کے کال میں پورا ہوا یہ قلعہ دور سے ایسا لگتا ہے یہ کتن جو ہے اس کے لئے تو کبھی کتن آئے تو آپ بلکل یاد رکھئے جیسل میر کے بارے میں کہا جیسل میر کے دور کے سونار گڑ کس بانس کے ساس کون دورہ کروائے گیا بھاٹی چوہان سندیا سولنکی تو میں آپ پہلے بتایا تھا جیسل دورہ بھاٹی بھاٹی تھے جیسل میر کا درگ جو ہے دھانون درگ کی شرینی میں آتا ہے اس دورگ کا درگ ترکوٹا چل پہاڑی پر یاد دورہ کروائے گیا ترکوٹا جیسل پہاڑی بنا ہے اور جیسل میر جس میں بلکل بھی نہیں ہوا ہے مہران گڑ سونار گڑ نہار گڑ تار گڑ جس میں بلکل پتھر پہ پتھر جوڑ جو انہوں نے یہ بنایا کوئی چونہ پریوگ نہیں کیا اس دورگ کی ایک اور مہتمن ویسستہ یہ بھی ہے جو بہت پہلے شری کام لوگ ایک ویڈیو لے سب سے سونار گڑ پر سونار کلا نام کر کے ایک فلم کا نرمان کیا وہ کون ہے راج کپور مائس بڑ ویمل رو یا پھر ستی جیت رہے تو کون ہے جنہوں نے سونار گڑ پر فلم بنائی ہے تو وہ ستی جیت میرے اگلا پرشن جیسل میرے کے درگ میں کتنے ساکھے ہوئے ایک دو ڈھائی یا پھر تین تو جیسل میرے کا درگ جان جاتا ہے ڈھائی ساکھوں کے لئے اور جیسل میرے سرپرطم ساکھے کے سمجھ جو آکر من کاری تھا اس اگر ساتھ ہم آگئے دوست اگر آپ اچھا لگ تھا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جڑے رہے ہمارے ساتھ تھنک یو مچ پر واشنگ نمشکار